مولانا روم مسنوی شریف کے اندر فرماتے ہیں کہ مولانا روم فرماتے ہیں جو کوئی دنیا کی محبت کا لباس اتار پھیکے اور پھر اسے اپنے رب کی محبت اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جوڑا پہن لیں لباس پہن لیں تو پھر اس کے دل کو اللہ تبارک و تعالی وہ اتمنان وہ تقوی اور وہ توجہ عطا کرتا ہے کہ اس کا دل ہر غرض سے اور ہر عیب سے اور ہر برائی کی خواہش و تمنا سے اللہ تعالی پاک کر دیتا ہے جیسے بخار شریف کے اندر اللہ تبارک و تعالی حدیث قدسی ہے فرما ان اللہ طیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی پاک ہے لا یقبل الا طیبا اللہ تعالی جن کو اپنے لئے قبول کرتا ہے جن کو اپنا مقبول بناتا ہے برگزیدہ بناتا ہے وہ بھی پاک ہوتے ہیں ان کو بناتا ہے تو سیدنا جنید بغدادی شیخ جنید بغدادی آپ کے پاس جو ہے وہ ایک تام حاضر کیا گیا تو وہ تام کسی آس پڑوس میں کوئی شادی بیاب کا کوئی تام تھا وہ لائے گیا تو شیخ جنید بغدادی انہوں نے اس تام کو جیسے کھایا پہلا لکمہ لیا تو لکمہ لیتے ہی آپ کے اس لکمے کا آپ کو ایسی تکلیف ہوئی کہ آپ کے گلے سے وہ اترے نہ اور وہ یعنی کہ یہاں اس طرح اٹھک گیا کہ وہ آپ اس کو جتنا بھی چاہ رہے ہیں لیکن وہ آپ کھا نہیں پا رہے اور اس لکمے کو آپ نے یہ پسند نہیں کیا کہ میں اندر داخل کروں حتیٰ کہ آپ نے آگے جا کے پھر علیدہ ہو کر اس کو باہر نکال دیا قیہ ہو گئی آپ کو الٹی ہو گئی تو یہاں پر آپ سے پوچھا گیا کہ اس کی وجہ کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو تم تام لے کے آئے ہو اگر یہ حلال ہوتا تو یہ میرے اندر داخل ہو جاتا ہے یہ حلال نہیں تھا یہ لکمہ جو میں یہ تام جو آگے کھا رہا تھا یہ حرام تھا اگر یہ تو پتا چلا آگے جو بندہ تھا وہ سود کھاتا تھا جس کے آتوں سے یہ تام جس کی طرف سے بیجے گئے تو مقصد یہ کہ اللہ تبارک و تعالی جو اپنے رب کی طلب میں ہوتے ہیں ان کے لئے اللہ تبارک و تعالی وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتے کہ وہ لکمہ حرام ایک لکمہ بھی ان کو اللہ تعالی یہ پسند نہیں کرتا کہ ان کے اندر جائے ایک لکمہ حرام آپ سوچو کہ جب انسان کے اندر اندر کی تقوی اور احساس اور غیرت اور تعلقات اور نرمی یہ کب پہ آئے گی جب حرام اندر جائے گا تو وہ شیطانی کردار نکلے گا نہ باہر اگر وہ حلال اندر جائے گا تو وہ نرم ہو جائے گا وہ با کردار ہو جائے گا تو اہل اللہ اس چیز سے کتنا دور رہتے تھے کہ اللہ تعالی انہیں پناہ دیتا تھا اللہ تعالی اپنے فضل سے ان کو آتا کہ ان کو آگے پیش کیا جاتا اور لوگ تو ان کو حرام ہوتا تو ان کو گلے سے اندر نہ جاتا اور اگر جاتا تو الٹی کر دیتے کیوں؟ کیونکہ اندر اللہ کی ذکر اور طلب کی جو موجیں چل رہی ہیں وہ پاک ہیں اللہ جنہیں قبول کرتا ہے وہ پاک قبول کرتا ہے وہ اسے باہر پھیک دیتی ہیں حرام کو داخل نہیں ہونے دیتے ہیں تم اپنے اندر خدا کی محبت و طلب اور خوف کو اتنا بھر دو کہ باہر سے آنے والا کوئی وسوسہ کوئی خیال یا کوئی تکلیف یا کوئی لکمہ جو کہ خدا سے اور خدا کی ناراضگی کا باعث ہو اور موجب غدب خدا ہو تو وہ خدا کی اندر تمہارے اندر خوف اور تقوی ہوگا تو وہ اس آنے والے ہر برائی کے سبب کو ہر حرام شے کو باہر پھیک دے گا تم سے دور رکھے گا یہ اب خدا کا تم پر فضل رہے گا اور اس طرح تمہاری خدا حفاظت کرے گا مدد کرے گا نصرت کرے گا اپنے طلب میں تمہیں راہ منزل تک پہنچائے گا